تمہاری حمد کیسے اپنی مو سے بات نکالنے کی جنید حسن آرہ کو پسند کرتا ہے اور اس بیچارے نے بڑی مشکل سے حمد کر کے کوشش کی اس سے بات کرنے کی اور آخر کار بات کر لی لیکن اس کے بعد اس کو بڑے سخت زرالت کا سامنا کرنا پڑا اور حسن آرہ نے اس کو اچھا خاصا بیزت کیا یہ سیدھ دیکھ کر مجھے تھوڑا سا سیڈ فیل ہوا جنید کے حوالے سے لیکن اس کے بعد جب جنید کی بہن حسن آرہ کے گھار آئی اور اس نے تھوڑا سا حسن آرہ کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی اور اس موقع پر جس طرح سے حسن آرہ نے اس کو جواب دی اور بیزت کیا وہ سین میرے لیے تسلی بکش اور مزہدار تھا اس کے علاوہ جی ڈراما سیرل جان سے پیارا جنی کا آج اپیسوڈ ٹو میں او ایس ٹی بھی آنئر کیا گیا وہ سننا میں نے اور مجھے کافی بہتر لگا اچھا لگا بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس او ایس ٹی کے علاوہ کوئی اور او ایس ٹی بھی اس ڈراما میں ڈالا جائے گا لیکن یہ او ایس ٹی بھی میرے خیال سے بہتر ہے اور مزہدار ہے بہرحال جی کافی عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ کسی ڈراما کو آنئر کرنے سے پہلے اس کا او ایس ٹی آنئر نہیں کیا گیا بلکہ اس کے دوسرے اپیسوڈ میں اس کا او ایس ٹی سنوایا گیا اس کے علاوہ یہ دکھایا گیا کہ گزشتہ اپیسوڈ میں مینہ کا رشتہ ٹوڑ گیا تھا اور جس لڑکے نے اس سے رشتہ توڑا تھا مینہ اس کے گھر پہنچتی ہے جا کر اور وہ جو سارا سین تھا اس پر جو اٹیک کرنا وہ فنی بھی تھا کچھ اتک لیکن اس میں مینہ کی پرفارمس بڑی زبردست نکل کر آئی اور مجھے وہ سین دیکھتے ہوئے مینہ کی پرفارمس کی وجہ سے کافی مزہ آیا اس سے پہلے میں نے مامیہ شاہ جعفر کا کوئی ڈراما نہیں تھا دیکھا اور یہ میرے لیے اس کا پہلا ڈراما ہے اور مجھے کافی اچھی پرفارمس نظر آ رہی ہے اس کی مجھے نہیں تھا اندازہ کہ یہ اتنی اچھی ایکٹر ہوگی لیکن یہاں سے تو مجھے اس کی ایک اچھی پرفارمس کی وجہ سے اچھی ایکٹرس نظر آئی ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ آنے والے سینز میں اور آنے والے اپیسوڈز میں کیا پرفارمس اس کی ہوتی ہے اور کیا واقعی میں اچھی ایکٹرس ثابت ہو پاتی ہے اس ڈراما سے وہ یقین نہیں اس کے علاوہ جی اپیسوڈ 2 میں دکھایا گیا ہے کہ جنید کو جب حسن آرہ کافی زیادہ بیزت کرتی ہے تو وہ کافی حد تک ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے اسی دوران اس کو اس کا دوست ایک جگہ پر لڑکی دیکھنے کے لیے لے کر جاتا ہے جو کہ مینہ دکھائی گئی ہے اب مینہ کو وہ دیکھتا ہے جب تو یہ ایکسپریشن سے اس کے نظر آ رہا ہے کہ اس نے اس کو پسند کیا ہے لیکن اسی موقع پر ایک اور چیز ہو جاتی ہے جنید کو جنید کی بہن کی کال آئے گی اور وہ ساری ساری سٹوری اس کو بتائے گی جو کہ جنید کے حوالے سے حسن آرہ نے غلط باتیں کی ہے اب اس موقع پر جنید جہاں پر لڑکی دیکھنے گیا تھا صرف وہیں پر وہ گستہ کر کے اس لڑکی سے جلدی شادی کرنے کی ڈیمانڈ کرے گا اور شادی کر کے اگلے اپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ یعنی کہ منہ کو گھر لے آئے گا اور گھر میں انٹری سے پہلے ہی دروازے پر تقریباً حسن آرہ جنید کو اور منہ کو ایک ساتھ دیکھے گی اور اس کو اس چیز کا پندہ چلے گا کہ جنید تو شادی کر کے آ گیا ہے ٹیزر میں اس سین کے حوالے سے دکھایا گیا ہے کہ حسن آرہ کو اس حوالے سے کافی جھٹکا لگا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حسن آرہ جنید کو یا تو پسند کرتی تھی اس نے انکار کیا تھا جنید کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو پسند کرتی ہو اور اب اس موقع پر آ کر اس کو اپنی گلتی کا احساس ہو اور اگر اس کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس گلتی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرے گی جبکہ اب جنید کی شادی ہو چکی ہے اور جنید کیا شادی کے بعد بھی حسن آرہ کو بھول پائے گا یا کہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا اس کو یاد رکھ کر اور کیا یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے یا جنید اپنی بیوی کی طرف راغب ہو کر آہستہ آہستہ حسن آرہ کو بھول جائے گا یہ کہانی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس حوالے سے اور خاص کر کے یہ جو سیچویشن میں نے آپ کو بتائی ہے یہ دیکھنے میں مزا ہے گا کہ یہ معاملہ سارا جاتا کیس طرف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرسٹنگ فیکٹر اور بھی ہے اس ڈرامہ میں کہ جنید کی بہن ہے وہ کافی زیادہ لالچی دکھائی گئی ہے اور اس سے ہر موقع پر پیسے نکلواتی رہتی ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہے کہ جنید کا گھر نہ بس تکے اور وہ شادی نہ کرے اب جب کہ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر شادی کر کے آ گیا ہے تو اس کا گھر کیا وہ بھی توڑنے کی کوشش کرے گی اور دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ اگر جنید دوبارہ سے اس کا گھر ٹوٹا ہے اور اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ پورا کا پورا خرچہ وہ سمجھتی ہے یا وہ چاہتی ہے کہ مجھ پر کرے اور میری فیملی پر کرے تو اس وجہ سے وہ بھی کافی زیادہ پرابلمز کا باعث بنے گی جنید کے لیے اور منہ کے لیے تو یہ ساری کی ساری سیچویشن بھی دیکھنے والی اور انجوائے کرنے والی ہے اور جنید کی پرفارمنس بھی دیکھیں گے یعنی کہ زاہد احمد کی کہ کس طرح کی اس کی پرفارمنس ہوتی ہے اس ڈراموں میں ابھی جو شروع کے میں نے دو اپیسوڈز دیکھیں اس میں تو مجھے بڑی زبدست پرفارمنس لگی ہے اس وقت تک جتنے اس ڈرامے کی ہائپ تھی یا جتنے اس ڈرامے کو ویوز آنے چاہیے تھے اترے تو نہیں آ رہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو جو شخص اس ڈراما کو دیکھے وہ اس ڈراما کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ جڑتا جائے گا اور اس ڈراما کی ویویرشپ آنے والے دنوں میں مزید اوپر جانے والی ہے یہ میری رائے اور میرا انیلیسس تھا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمیٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کیا ایکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ